پلوٹ اور فائل میں آخر بنیادی فرق کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کی ساری باتیں کلیر ہونے جارہی ہیں کیونکہ جل لوگوں نے پلوٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے یا پھر فائل میں انویسمنٹ کرنی ہے ان کی تمام چیزیں کلیر ہو جائیں گی کون سا آپشن آپ کے لیے بہترین ہے انویسمنٹ کے لیے آپ کتنے بجٹ کے مطابق فائل میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور کون سی آپ کس طرح سے اپنی انویسمنٹ کو سیکیور بنا سکتے ہیں آپ کے لیے کون سا بہترین اوپشن ہے پلوٹ آپ کے لیے بہترین اوپشن ہے یا پھر فائل آپ کے لیے بہترین اوپشن ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کی اس ویڈیو کے تھوڑا آپ کے کلیر ہونے والی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سکپ مد کیجئے گا اس میں فائدہ آپ کا یہ ہے ہمارا تو فائدہ ہونے نہیں والا ہے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ تک ایسی اپڈیٹس ہم آپ سے ڈیلی بس پر شیئر کرتے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹا مازاویت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرس مارک ڈیجیٹر اب کلائنٹس ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم فائل میں انویسمنٹ کریں یا پھر پلات میں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ فائل بسکلی اس کا مطلب کیا ہے اور پلات کا کیا مطلب ہے فائل ایک ایسی پروپرٹی ہے ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ ترمز اور کنڈیشنز کے مطابق اس کے پیمنٹ پلائن کے مطابق آپ اس کی پیمنٹ جمع کرواتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسی پروپرٹی ہے جس میں آپ کو ایلوکیشن کا پتہ نہیں ہوتا ہے جس میں آپ کو پلات نمبر کا پتہ نہیں ہوتا ہے جس میں آپ کو پلات سائز اور پلات کی جو لکیشن ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اندر کی وہ آپ کو فائل میں پتہ نہیں ہوتی ہیں جبکہ پلات ایک ایسی پروپرٹی ہے جس میں آپ کو allocation کا پتہ ہوتا ہے آپ کا plot number لگا ہوا ہوتا ہے آپ کو اس کی exact location کا تمام جسے جو اندر کی ہیں plot کی وہ آپ کو پتہ ہوتی ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ risk کس میں زیادہ ہو تو سب سے پہلے ہم file کی بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ file ایک ایسی property ہوتی ہے ایک ایسا agreement ہوتا ہے جس میں آپ کا allocation جس میں آپ کا allocation نہیں ہوتا آپ کا plot number نہیں لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو development charges کبھی نہیں پتہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو risk ہوتا ہے اس بات کا جبکہ plot اگر آپ خریدتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں plot number آپ کا وہ لگا ہوتا ہے اس کی location کا آپ کو پتہ ہوتا ہے location اس کی تمام each and everything جس کی hidden charges جو ہوتا ہے development charges آپ کو وہ بھی پتہ ہوتا ہے تو ایک plot جو ہوتا ہے ایک بہترین option ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تمام اندر کی جسے ساری پتہ ہو تو پھر آپ plot کو ضرور انتخاب کیجئے اب دوسری جگہ پر دیکھا جائے کہ لوگ file کیوں خریدتے ہیں تو file لوگ اس لئے خریدتے ہیں وہ لوگ جو ہم جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی plot ہو جو لوگ اتنا فوٹ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی plot ہو تو وہ file خرید لیتے ہیں اب file خریدتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فرس کریں کہ اس کی down payment ہے وہ 2 لاکھ ہے 3 لاکھ ہے اس طرح کر کے کم قیمت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی down payment ادا کرتے ہیں اور باقی کی جو بقایا رقم ہوتی وہ ہولے ہولے کر کے مہینے کہ ساتھ ساتھ یا پھر ان کے payment plan کے مطابق quarterly installment جو بھی ان کا criteria آپ ان کے مطابق جو ہے اس کو جمع کرواتے رہتے ہو لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جو files ہوتے ہیں وہ تھوڑی سستی ہوتی ہے as compared to plot اب جو files ہوتی ہیں وہ تھوڑی سستی ہوتی ہیں آپ اس کی جو ہے اس کا payment plan بھی تھوڑا ہے کافی لمبے رسے کا ہوتا ہے 3 سال کا ہوتا ہے 4 سال کا ہوتا ہے 5 سال کا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو آپ آسان سے جو آسانی سے جو ہے جو ہے آپ اس کی جو ہے رقم بکایا جمع کرواتے رہتے ہو اس کا مطابق اب دوسری جگہ پر plots ہیں وہ تھوڑا expensive ہوتی ہیں as compared to files تو لوگ جو ہیں plot میں بھی investment کرتے ہیں وہ لوگ جو خرید سکتے ہیں plot کو مطلب اس کا جو time ہوتا payment plan جو ہوتا تھوڑی کام ورسے کا ہوتا ہے 6 ماہ کا 4 ماہ کا 5 ماہ کا مطلب تھوڑا کم time ہوتا آپ down payment جہاں پر آپ files کی 2 لاک کے 3 لاک جمع کرواتے ہو تو اس میں آپ کو plot کی پانچ کرا کے آپ 6 لاک جمع کروانے پڑ جاتے ہیں اور باقی کی جو رقم ہوتی آپ instruments کے مطابق جو آپ جمع کرواتے ہو تو یہ طریقہ ہے تو لوگ زیادہ files میں investment کرتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگ files زیادہ خریدتے ہیں یا پھر plots زیادہ خریدتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ دونوں چیزیں 50-50% 50% لوگ file خریدتے ہیں 50% لوگ plot خریدتے ہیں اور جب file خریدتے ہیں مطلب وہ ان files کا انتخاب کریں اور ایسے ویسے پروجیکٹس میں مجھ جائیں جن کا background history اچھی نہیں ہوتی آپ کسی بھی پروجیکٹ میں investment کرتے ہیں اس کی background history کو ضرور چیک کیا کریں آپ اس کی credibility کو چیک کیا کریں گے NOC کو چیک کیا کریں اس کے تمام legal requirements ہوتی ہیں آپ legal status چیک کرنا بہت ضروری ہے اس کے آپ background history کو چیک کیا کریں جو ان کی developer ہیں ان کی اچھی market میں نام ہے کہ نہیں ہے یہ تمام چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہی آپ file کا انتخاب کریں مربانی ہوگی اگر آپ plot کو چوز کرتے ہیں تو یہ plot ایک اچھا option ہے جن لوگوں نے اپنا گھر بنانا ہے تو وہ plot کا انتخاب ضرور کریں کیونکہ یہ اچھا bettering option ہے اگر آپ files کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو کسی اچھے project میں جائیں جن کی ایک اچھی repetition ہوتی ہے مارکیٹ میں جن کا اچھا نام ہوتا ہے جیسے کہ اور اچھے bettering projects ہیں جن لوگوں نے files ان کے خرید نہیں ہوتی ہیں جن کے projects کا اچھا background history نہیں ہوتی تو اس میں تو ان کو نقصان ہوتی جس میں آپ کو 100% کی risk chances ہوتے ہیں اچھے project کا انتخاب کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے اس لانا سے plot میں بھی اچھے project کا انتخاب کریں اگر آپ ان کے development کو ضرور چیک کریں کہ ان کے development کا کیا status چل رہا ہے تو اب اس کے مطابق ہی چیزوں کو چلایا کریں اس سے چیزیں نہیں چلتی ہیں اور ایک اور بڑا جو risk ہوتا ہے files میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں overselling کر دیتے ہیں کیونکہ files میں ہوتا یہ ہے جیسے میں نے بتایا نا کہ plot میں آپ کو allocation اس کا plant number لگا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن files میں پتا تو نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو overselling کی وجہ سے یہ تمام مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا files خریدنے میں یہ risk ہوتا ہے لیکن آپ کسی اچھے project کے اچھے project کے انتخاب کریں گے تو ایسے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے ضرور ہی ہے رسمان پیزیدو